اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہنے ٹھیک ٹھیک ہے امید ہے آپ سب خیر خیلیت سے ہوں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اچھے تو دوستو یہ رہی ہماری حسیل مرگی اس کے نیچے ہم نے انڈے رکھے تھے تو نو بچے بارہ انڈے ہم نے رکھے تھے اس کے نیچے تو ایک انڈہ یہ کھا گئی تھی خودی تو باقی دو انڈے خراب ہو گئے ہیں یہ پڑے تو نو بچے اس میں نکالے ہیں اس میں سے دو آر ای آر کے ہیں یہ جو گولڈن والا نگر آر ہے آپ کو یہ آر ای آر ہے اور یہ بھی آر ای آر کا ہے اور ایک آسٹر لاف کا ہے اس میں باقی سارے جائے ہیں وہ اس کے اپنے انڈے تھے اسیل اس کے ساتھ جو مرگا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا پھر آپ کو دکھا رہے تھا یہ وائٹ والا مرگا تھا اس کے ساتھ کا اور یہ دوسری مرگا ہے دوستو میں وائٹ اسیل کی نئی لے کے آیا تھا تو اس نے کوئی ساتھ آٹھ انڈے دیئے ہیں تو ابھی یہ نہ کھڑک ہوئی ہے نہ یہ دوسری انڈے دے رہی ہے چک کر گیا یہ تو ماشاءاللہ سے اس نے بہت ہی پیارے بچے دیئے ہیں اب یہ بڑے ہو کر کیسے بنتے ہیں پتہ نہیں دیکھتے ہیں کون سے کلر میں آتے ہیں یہ دوستو یہ ہماری گینی فول جو عید کے بعد اسے ہم نے اب ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے لیکن یہ بندوں کے ساتھ جو ہے نا پاس کر میرے ساتھ میں جہاں بھی جاؤں ہوں یہ میرے ساتھ ہی آتی ہیں اور یہ مرکیوں کے ساتھ بھی بڑا لڑتی ہیں دیکھیں میرے ساتھ پیچھے پیچھے آتی ہیں تو پتہ نہیں اب یہ کیا ہوگا ان کا باہر نہیں جاتی باہر ان کو لے کے جاؤ تو خود ہی جاؤ تو یہ پھر جاتی ہیں ہمارے ساتھ نہیں تو یہ یہاں پہ میرے ساتھ ہی فارم پہ جہاں میں جاؤں گا یہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ رہی آ رہا یار ملوی ہیں ہماری ان کے کوئی تیس کے قریب میں نے انڈے جو ہیں انٹویٹر میں رکھ دیئے ہیں تو آج ہی رکھے ہیں میں نے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ان کا ریزلٹ کیا آتا ہے سائٹ پہ آپ کو جب میں نے انٹویٹر میں رکھی ہیں انڈے تو آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی اور یہ رہی ریبیٹس یہ جو بڑا جس کے اوپر آپ کو نشان کلر لگا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے خود ہی لگا جا تھا یہ میل ہے تاکہ پتہ چال سکے کہ ان میں سے میل کون سے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مکس ہو جاتا تھا اس کے ساتھ بڑی فی میل بیٹھی ہے مجھے لگتا ہے ایسے کہ اس نے بھی بچے دوبارہ دے دیا ہیں یہ مٹکے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے لگائے تھے ان کے لیے لیکن ابھی ان کی سیٹنگ میں نے کرنی تھی تو انہوں نے زمین میں یہ دیکھیں یہ نیچے انہوں نے بہت گہرہ سراف لگایا ہوئے انہوں نے تو مجھے لگتا ہے ایسے کہ کیونکہ فی میل جا ہے وہ نیسٹنگ کر رہی تھی یہ باہر سے سوکھا گھاس اور یہ باقی جو دھاگے وغیرہ پڑے تھے تو یہاں سے اٹھا کر یہ نیچے اندر لے کے جا رہی تھی تو امید یہی ہے کہ اس نے اندر اس میں بچے دیئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں آپ آگے کیا کرتے ہیں باقی یہ جو سات پیٹھی ہیں دونوں فی میل ہیں چھوٹی تو اب یہ چھوٹی ہیں تو امید ہے کہ ایک مہینے کے بعد یہ بھی بریڈنگ پہ آ جائیں گی تو اچھا تو دوستو یہ رہی ہماری سلکی مرہیاں تو انہوں نے بھی اب شروع کر دیا انڈے دینا شروع کر دیا انہوں نے تقریباً چار پانچ انڈے انہوں نے دے دیا جو کہ میں نے انکو بیٹر میں رکھ دیا تو ایک انڈہ ابھی بھی دیا ہو ہے مجھے لگتا ہے یہ جو بڑے والی مرہی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس نے انڈے شروع کیوں ہیں پہلے میں یہ اٹھا لوں تو دیکھتے ہیں ان کے انڈے فرٹائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ان کے بچوں کا بڑا شدت سے انتظار ہے کیونکہ یہ میں نے اپنے ہی گھر میں بچے پا لے تھے تو اب ان کی بریڈ کیسی نکل دیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ماشاءاللہ سے اب بڑی مرہی نے انڈے شروع کر دیا تو کچھ دنوں تک امید ہے کہ یہ جو ساتھ دوسری مرہی نظر آ رہی ہے تو یہ بھی انڈے دینا سٹارٹ کر دے گی اچھا تو دوستو کچھ سین کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری جو انڈے دینے والی مرہیاں تھی جب میں ان کو باندھ کرنے لگا تو ایک مرہی جو ہے اس میں سے غائب تھی جو بلیک والی اسٹرلاپ مرہی ہیں تو میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا باہر اپنے فارم پہ تو کیونکہ وہ کبھی کبھی جو مرہیاں ہیں انڈے باہر دینے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ انڈے پڑے ہوئے تھے جو آپ کو نظر آیا رہے ہیں تو جب میں نے دیکھا میں نے خود بھی مہران رہ گیا کہ یہ پہلی بار میں اس کلر کے انڈے دیکھ رہا تھا تو بڑے زبردست خوبصورت ماشاءاللہ تو جو آپ کو یہ چڑیاں نظر آ رہی تھی انہی کے انڈے تھے پہلے تو میں نے دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ کس چیز کے انڈے ہیں برحال تو ان کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو دیتے رہیں گے کہ یہ اور انڈے اس میں آتے ہیں یا ان میں سے بچے نکلتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ